نمسکر دوستو بہت بہت سواغت ہے آپ سبی کا گورنمنٹ ایڈیوکیشن میں میرا نام ہے جدین راب سبی کا سواغت کرتا ہوں تو دوستو اس ویڈیو میں ہم ایم پی پیسی پری کے ٹیسٹ یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں اور اس سے پہلے کے ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھے ہیں تو یہاں پر ایک آئی کا وٹن آ رہا ہوا اس پر کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہو باقی آپ کو لنک ڈسکرپن میں مل جائے گی پلیلسٹ کی تو وہاں سے بھی آپ سارے ٹیسٹ جو ہے وہ لگا سکتے ہو اور یہ آپ کے ایم پی پیسی پری کے لیے کافی مہت پور ثابت ہوں گے تو چلی ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر پہلی کوشن کی طرف بڑھتے ہیں پہلا کوشن ہے مدھ پردیس کی جنگرنہ کے سروچ جنگرنہ پرادی کاری کون ہے راج نرواشن آیوکت اچھ نیارے کا مکھ نیاریس یا جنگرنہ آیوکت یا اپروکت میں سے کوئی نہیں تو آپ سبھی کو پتا ہوگا کہ جنگرنہ ہے اس کا سروچ جنگرنہ اپرادی کاری ہوتا ہے جنگرنہ آیوکت اچھ آپشن اس کا انصر ہو جائے گا نیکش ہے آپ پر جنگرنہ عدینیم انیس سو اٹالیس کے انترکت مدھ پردیس کی جنگرنہ کس کو کس کا کاری ہے راج سرکار کیندر سرکار بھارتی سنسادیا کیندر اور راج سرکار دونوں کا تو اس کا انصر ہو جائے گا دوستو کیندر سرکار کا اگلہ کوشش کی پردیس کی پرگزم جنگرنہ سنسکس بھی got the 8808 1881 1882 1818181818181818หہ سو تیرا سی تو اس کا انصر ہو جائے گا ہمارا بی آپشن اٹھارہ سو 282 میں لوڑ ان کے کارکال میں تو یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا جنگرنہ سی سنبید ہے اور جنگرنہ اگر آپ کی پری کا سلیبش آپ دیکھap دیکھ ہوگے تو وہاں پر جوسیاں اپر مدھ پردیس کی جن гرنہ کی ebenا جنگرنہ سے جو ہے وہ سیدھا سیدھا ٹاپک کہا گیا ہے تو یہ ٹاپک آپ کے لیے بہت ہی مہت پونڈ ہونے والا ہے اوکے تو چلی ہم سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں نیکس سے یہاں پر دیکھیں کیا بولا گیا ہے کہ برس 2011 کی جنگرنہ کے انصار پچھلے ایک دسک میں مد بریدیس کی جنگرنہ میں بردی در کتنی رہی 20 دسمبلہ 11 پریشت 20 دسمبلہ 35 پریشت 21 دسمبلہ 35 پریشت یا 20 22 دسمبلہ 11 پریشت تو اس کا انصر ہو جائے بردیس کی جنگرنہ 2011 کی جنگرنہ کو کل کتنی چرنوں میں سمپن کیا گیا دو تین چار این میں سے کوئی نہیں تو اس کا انصر ہو جائے گا دوستو یہ کتنی چرنوں میں دو چرنوں میں یہ کیا گیا تھا تو یاد رکھنا ہے مد بریدیس کی جنگرنہ یا بات کی جائے بھارت میں جنگرنہ 2011 کی جو ہوئی تھی وہ دو چرنوں میں پورن کیا گیا تھا اگلے کوششن کی طرف بڑھتے ہیں نیکس ہے یہاں پر تیکی کیا کہا گیا ہے برس 2011 کی جنگرنہ کے انصار مد بریدیس کا سرواتک جنسنگیا والا جلا کونسا ہے اندور حردہ ٹیکمگر جوالپور اب سبھی کو پتا ہوگا مد بریدیس میں جو اندور جلا ہے اس میں سب سے جیادہ جنسنگیا ہے اگلے کوششن کی طرف بڑھتے ہیں جنگرنہ 2011 کی انصار مد بریدیس کا سب سے کم جنسنگیا والا جلا پوچھا گیا ساغر حردہ یا راجگر تو اس کا انصار ہو جائے گا دوستو حردہ میں جو ہے وہ سب سے کم جنسنگیا والا جلا ہے تو اس کا انصار ہو جائے گا سی اوپشن اگلے کوششن کی طرف بڑھتے ہیں نیکس ہے یہاں پر دیکھی کیا بولا گیا ہے کہ جنگرنہ 2011 کی انصار مد بریدیس کا سرواد جنسنگیا کا سنبھاگ کون سا یعنی کون سی سنبھاگ میں جو ہے وہ سب سے زیادہ جنسنگیا ہے تو یہ بھی جو ہے وہ اندور سنبھاگ میں سب سے زیادہ جنسنگیا ہے اس کا انصار ہو جائے گا ڈی اوپشن نیکس ہے یہاں پر ہمیں پوچھا گیا ہے کہ 2011 کی جنگرنہ کے انصار مد بریدیس کا لنک happening کتنا ہے ایک ہزار پرسپر 915 مہلا ایک ہزار پرسپر 920 مہلا یا ایک ہزار پرسپر 931 مہلا یا ایک ہزار پرسپر 931 مہلا تو آپ سبھی کو بتا ہوگا اس کا انصر ہو جائے گا D option اتنی جو ہے وہ مدھ پردیس کا لنکن پات ہے یعنی ایک ہزار پرسپر جو ہے وہ 931 مہلا ہیں اگلا question ہے مدھ پردیس کے سربادک لنکن پات والے چیلے صحیح کرم ہم یہاں پر چننا ہے تو سب سے زیادہ لنکن پات جو ہے وہ سب سے زیادہ کس کا ہے بالا گھاٹ کا ہے آپ سبھی کو پتا ہوگا اس کے بعد جو ہے وہ علی راجپور کا ہے اور اس کے بعد بات کی جائے تو منڈلا کا ہے اور اس کے بعد کی جائے تو یہ بات کی جائے تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں دنڈوری تو اس کا انصر ہو جائے گا D option بالا گھاٹ علی راجپور منڈلا اور دنڈوری جو ہے یہ سربادک لنکن پات والے جلے ہیں وہی نینطم کی بات کی جائے تو سب سے نینطم جو ہے بھنڈ میں ہے پھر اس کے بعد مرینہ میں ہے پھر گوالیر اور پھر دتیا اور فیسٹ پوری تو جو بات کی جائے نوڈ کے جتنے بھی جلے ہیں وہاں پر جو ہے وہ سب سے لنکن پات کم ہے تو اگلہ کوششن کی طرح بڑھتے ہیں نیکس ہے یہاں پر نملکت قطنوں میں سے کون سا قطن سبت ہے 2011 کی جنگنہ کے انصار مادر پردیس کا جنسکیہ گھنٹ 236 پرتی برگ کلومیٹر ہے دوسرا اپشن ہے مادر پردیس کا جنگنہ کے جنگنہ سے 140 کم انک کم ہے مادر پردیس کا سروادی جنسکیہ گھنٹ والا جلا بوپال ہے اور اپروکت صحیح اطلب تو بلکل صحیح یہاں پر ڈی اپشن اس کا انصر ہو جائے گا آپ سبی کو یاد رکھنا ہے یہ سبی جو ہے اب دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ 140 انک جو ہے وہ کم ہے جنسکیہ گھنٹ کی بات کی جائے مادر پردیس کا اگر بھارت کی کمپریجن کیا جائے تو یہ یہاں پر کہا گیا ہے اگلے کوششن کی طرف بڑھتے ہیں مادر پردیس کا سب سے کم جنگھنٹ والا جلا کونسا ہے شیخور ڈنڈوری پنہ یا بیتول تو اس کا انصر ہو جائے گا ڈنڈوری میں جو ہے وہ جب سے جنگھنٹ جو ہے وہ کم ہے ریکش ہے انصر ہو جائے گا ہمارا بی آپشن اتنا جو ہے مادر پردیس کی ساچرتہ در ہے اگلہ کوششن ہے یہاں پر مادر پردیس کا سربادک پرس ساچرتہ والا جلا کونسا ہے اندور بھوپال جوالپور یا بالا گھاڑ تو اس کا انصر ہو جائے گا دوستو جوالپور جوالپور میں دیکھا جائے تو بیسے بھی جو ہے وہ سب سے ساچرتہ والا جلا ہے اور یہاں پر پرسو میں بھی سب سے ساچرتہ والا جلا ہے اگلے کوششن کی طرح پڑھتے ہیں برس دوزار گیارہ کی جنگھنٹ مادر پردیس کا سربادک ساچرتہ والا جلا کونسا ہے تو ابھی میں نے بتایا ہے جبل پر اس کا انصر ہو جائے گا اے اوپشن اگلے کوششن کی طرح پڑھتے ہیں نیکس ہے یہاں پر انسوچت جاتی جنسنکیہ کی درشی سے مادر پردیس کا دیش میں کونسا استان ہے یعنی انسوچت جاتی کی جنسنکیہ مادر پردیس میں سب بات کیجئے کونسے استان پر ہے تو یہ جو ہے وہ آٹھ با ہے اس کا انصر ہو جائے گا ہمارا سی اوپشن نیکس ہے آپ پر مادر پردیس کا سروادک کل کار سہ بھاگتا در والا جلا کونسا ہے کل کار سہ بھاگتا در والا جلا گوالی اور گوپال ڈینڈوری یا خوشنگا بات تو اس کا انصر ہو جائے گا ہمارا ڈینڈوری نیکس ہے یہاں پر جاتیگرد جاتیگرد جنگردنہ کے انصار مادر پردیس میں جین دھن کو ماننے والے لوگوں کا پردشت کتنا ہے جتنی جین لوگ جو ہے وہ کتنا ہے تو یہ جو ہے وہ پوائنٹ سیبن ایٹ پردشت جو ہے وہ مادر پردیس میں جین لوگ رباس کرتے ہیں تو اس کا انصر ہو جائے گا ہمارا ڈی آکشن نیکس ہے یہاں پر مادر پردیس میں کامگاروں کی کل سنکھیا کتنے پردشت ہے 43.5 35.5 33.5 یا 40.5 پردشت تو اس کا انصر ہو جائے گا دوستو کیا ہو جائے گا جو 43.5 پردشت جو ہے وہ کل کامگاروں کی جن سنکھا نیکس ہے یہاں پر مادر پردیس میں جن سنکھا نیانتر دیوست کم منا جاتا ہے گیارہ جنوری گیارہ جولائی گیارہ اپریل یا گیارہ مائی تو اس کا انصر ہو جائے گا گیارہ مائی کو جو ہے وہ جن سنکھا نیانتر دیوست بنا جاتا ہے نیکس ہے یہاں پر مادر پردیس کی ساتھ چرتہ در جنگرنا دو جار گیارہ کی انصار بیٹے دسک کی ترنا میں کتنے پردیسیت آدھک رہی تو کتنے پردیسیت آدھک رہی ہے یہاں پر کیا بات کی ساتھ چرتہ در تو ساتھ چرتہ در کی بات کی گئی ہے تو اس میں جو ہے وہ پانچ دسمبل چھے دو پردیسیت جو ہے وہ رہی اس کا انصر ہو جائے گا ہمارا بی آوپشن نیکس ہے یہاں پر مادر پردیس کی جن کل جن سنکھیا دیش کی کل جن سنکھیا کا کتنا پردیسیت ہے پانچ پردیسیت چھے پردیسیت سات پردیسیت یا آٹھ پردیسیت تو مادر پردیس کی جو ٹوٹل جن سنکھیا ہے وہ پورے بھارت کی چھے پردیسیت ہے اس کا انصر ہو جائے گا بی آوپشن نیکس ہے یہاں پر مادر پردیس میں جن سنکھیا نینترن کے لیے پریوار نیوچین کارکرم کب شروع کیا گیا تھا انیس سو اٹھالیس انیس سو پچھتر انیس سو اٹھاون انیس سو پنچانوے تو اس کا انصر کیا ہو جائے گا دوستو اس کا انصر ہو جائے گا انیس سو اٹھالیس میں جو ہے یہ کارکرم شروع کیا گیا تھا جن سنکھیا نینترن اگلا کوششن ہے جنگرنہ دو جار برس دو جار گیارہ کے انصار جیرو سے چھے برس آئیو سوگو کی سب سے کم جن سنکھیا نیمڈ میں سے کس جلیم میں تتیہ ہردا عمریا یا دنوری تو اس کا انصر ہو جائے گا دوستو ہردا میں اگلے کوششن کی طرف بڑھتے ہیں نیکس ہے یہاں پر برس دو جار گیارہ کی جنگرنہ کے انصار پردیش میں سہری جن سنکھیا کا پردیشت کتنا ہے سہری جن سنکھیا کا پردیشت جو ہے وہ کتنا ہے تو سہری جن سنکھیا جو ہے ستائی تسمیل 63 پردیشت جو ہے وہ سہری جن سنکھیا ہے اگلہ کوششن ہے برس دو جار ایک سے برس دو جار گیارہ کی انصار مد پردیش کی گرامیڈ جن سنکھیا بردی در کتنی پردیشت رہی تو گرامیڈ جن سنکھیا پردیدر بردی پوچھی گئی ہے دو جار گیارہ سے دو جار ایک سے دو جار گیارہ کے بیچ میں یہ جو ہے وہ کتنی گئی تھی 18.40 جو ہے وہ رہی اس کا انصر ہو جائے گا اے اوکشن نیکس ہے یہاں پر مد پردیشت میں دو جار گیارہ کی جنگرنہ کے نردیشت کون تھے سی چندر مولی سچن سنہ راجیب کمار یا سچن سرما اس کا انصر ہو جائے گا دوستو سچن سنہ جو رہے تھے وہ مد پردیشت کی جنگرنہ اندردیشت رہے تھے 2011 کی میں اور آپ سبھی کو پتا ہونا چاہیے کہ جو 2011 کی جنگرنہ ہوئی تھی وہ چھٹوی جنگرنہ ہوئی تھی اور بھارت کی جو پندر بھی جنگرنہ ہوئی تھی اوکے اور ستنطر بھارت کی کونسی تھی سربادک چھتفل والا جلا کونسا ہے سپوری ساغر چھنڈ بھارا یا بالا گھاڑ سربادک چھتفل یعنی سب سے زیادہ چھنڈ بھارا ہو جائے ہمارا سی اوپشن اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں برس 2011 کی جنگرنہ کے انسار مد بھارت میں اندرد جلی کی چھنڈ سنکھیا بردی در کتنی ہے 30 8 32 9 37 6 8 2 3 3 3 2 3 4 4 3 5 6 5 5 6 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 7 6 7 6 6 7 7 7 7 7 7 8 7 7 7 7 8 9 9 9 10 9 10 11 9 10 11 12 15 15 15 ہے نردن لوگ جو رہتے ہیں وہ کتنے لوگ رہتے ہیں تو قریباً جو ہے وہ 31.65% جو ہے یہ مدھے پردیش میں نردن تھا ریکہ کا پردیشت ہے اس کا انصر ہو جائے گا ہمارا بی اوپشن اگلے کوئشن کی طرف بڑھتے ہیں نیکس ہے یہاں پر مدھے پردیش کے کتنے جلوں کو 2011 کی جنرلنہ کے آدھار آدھار بنایا گیا تھا 50 48 46 یا 45 تو اس کا انصر کیا ہو جائے گا دیکھیں 2011 کی جنرلنہ کے انصار پوچھا گیا ہے کہ کتنے جلوں کا تو 50 جلوں کو جو ہے وہ بنایا گیا تھا اس کا انصر ہو جائے گا ہمارا اے اوپشن اگلے کوئشن کی طرف بڑھتے ہیں مدھے برطمان مدھے پردیش کا چھت پل کتنا ہے تو آپ سبھی کو پتا ہوگا 30 لاکھ جو ہے وہ 8252 بر کلومیٹر جو ہے وہ مدھے پردیش کا چھت پل ہے اس کا انصر ہو جائے گا ہمارا سی اوپشن اگلے کوئشن کی طرف بڑھتے ہیں نیکس ہے یہاں پر 2011 کی جنرلنہ کے انصار مدھے پردیش کا چھت پل دیش کے چھت پل کا کتنا پردشت ہے تو یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کتنا چھت پل پردشت ہے تو آپ سبھی کو اس کا پتا ہوگا 9.38 جو ہے یہ مدھے پردیش کا چھت پل ہے دیش کے کل چھت پل کا اور چھتوہ چھت پل جو ہے وہ جنسانکیا کے معاملے میں ہے کہ دونوں ہی ہاتھ رکھنا ہے آپ کو نیکس ہے یہاں پر 2011 کی جنگرنہ کے انصار بھارتیے گڑھ راجیوں میں مدھے پردیش کا کون سا اسٹھان ہے بھارتیے گڑھ راجیوں میں دوسرا چھتوہ ساتوہ یا آٹھوہ تو اس کا انصر ہو جائے گا دوستو چھتوہ اگلے کوششن کی طرف بڑھتے ہیں نربتہ چل بیواد ابھی کرن کا گھٹن کب کیا گیا تھا تو نربتہ چل بیواد کا ابھی کرن کیا گیا تھا وہ کیا گیا تھا 6 اکٹوبر 1979 کو اس کا انصر ہو جائے گا ہمارا ای اوپشن اگلے کوششن کی طرف بڑھتے ہیں نیکش یہاں پر مدھے پردیش کا ایک ماتر سسک بندرگاہ کہاں پر استطح ہے منڈ دیف رائیسین پیتنپور دھار بام اور مرینہ یا پہ گھریہ یا دموں تو اس کا انصر کیا ہو جائے گا پیتنپور دھار میں جو ہے یہ ایک ماتر سسک بندرگاہ ہے مدھے پردیش میں اگلے کوششن کی طرف بڑھتے ہیں مدھے پردیش کا پردھم سور ڈڈڈہ کونسا ہے مدھے پردیش کا پوچھا گیا ہے تو یہ جو ہے وہ اندور کا ہے دیوی اہلہ وائی ڈڈہ جو ہے وہ یہ بات کی جائے تو پردھم سور ڈڈہ ہوای ڈڈہ ہے اس کا انصر ہو جائے گا ہمارا ای اوپشن ہر ایک کوششن ایمپورٹینٹ ہے دوستو آپ کو یہاں سے کوششن ڈیفنیٹی آپ کو ملیں گے پیسی اور جتنا آپ ہو اتنا پیٹس کیجئے اوکے اور آپ کو سلیوز جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے پتا ہونا چاہیے اور تب ہی آپ کو اچھی سی پرپریشن ہو پائے گی نیکس ہے یہاں پر نیم لکت میں سے کس جن جاتی کی گنگ کنگی کا عبشکار مانا جاتا ہے اگر یا بنجارہ پنکا یا پاردھی تو اس کا انصر کیا ہو جائے گا اس کا انصر ہو جائے گا بنجارہ اگلا کوششن ہے مدھے پردیش کا پرطم پرمارو سے ہے اوڈہ سیندر کس جلے میں ہے ڈڈوری اندور منڈلا یا اس کا انصر ہو جائے گا دوستو منڈلا میں ہے پرطم پرمارو اوڈہ سیندر جو کی مدھے پردیش کا ہے یاد رکھنا ہے آپ کو یہ چھٹکا گاؤں میں ہے اور اس کی چھمتہ جو ہے وہ چودہ سو میگا وات ہے تو اسے بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اگلے کوششن کی طرف بڑھتے ہیں نیکس ہے یہاں پر مدھے پردیش کا پرطم یونانی چکشتال ہے مہا بیدیالی یہ کہاں پر ہے بوپال اندور اگلے کوششن کی طرف بڑھتے ہیں نیکس ہے یہاں پر ہے بھارتی پروندن سنستہ آئی آئی ایم مدھے پردیش کی خیشری میں ہے تو آئی آئی ایم یہ آپ سب کو پتا ہوگا اندور میں ہے آئی آئی ٹی اور آئی ایم دونوں ہی جو ہے وہ اندور میں ہے ان دونوں کو آپ کو یاد رکھنا ہے اس کی اسٹھاپنا آپ سے پوچھی جا سکتی ہے تو نائنٹی نائنٹی سکس میں ہو ہی تھی اور یہ دیش کا چھٹوہ آئی ایم ہے اگلا کوششن ہے یہاں پر کی اٹل بیہاری باج پہ بھارتی سوچنا پردیش کی ایم پردان پربندن سنستہ مدھے پردیش میں کہاں پر ہے بوپال جوالپور گوالی ایر یا اندور تو یہ جو ہے وہ اٹل بیہاری باج پہ بھارتی سوچنا پردیش کی ایم پربندن سنستہ ایسی اوپسنس کا انصر ہو جائے گا نیکس ہے یہاں پر مدھے دیش کے نیمڈ میں سے کس جلے میں آئیورویت سے کرسہ محابیت دیالہ اسٹیت نہیں ہے کیونکہ نہیں ہے پوچھا گیا ہے وجین بران پور ریوہ یا ساگر تو آئیورویت کی بات کی گئی ہے تو ساور جو ہے یہ بستیت نہیں ہے یا اسٹیت نہیں ہے اگلا پرسن ہے یہاں پر بکرم بکرم سرجن پیٹ کا نام ہے نرالہ سرجن پیٹ ملسی پریمجند سرجن پیٹ درگاواتی سرجن پیٹ یا راج سیکر سرجن پیٹ تو بکرم سرجن پیٹ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کی سب سے پہلے تو یہ کہاں پر ہے تو بکرم سرجن پیٹ جو ہے یہ وجین میں ہے اور یہاں پر ملسی پریمجند سرجن پیٹ اسٹیت ہے تو اس کا انصر ہو جائے گا ہمارا بی اوپسن اور نرالہ سرجن پیٹ آپ سے بات کی جائے تو دیکھیں نرالہ یہاں پر درگاواتی اور راج سیکر یہ سب ہی آپ کو ایک بار دیکھ لینا درگاواتی آپ سے پوچھ ہے تو درگاواتی جو ہے یہ کہاں پر ہے یہ ڈی بی اہلیہ وائی بشویت دیل اندور میں تو وہاں پر سرجن پیٹ ہے ہٹی ہے راج سیکر کی پوچھ لیا جائے تو یہ جوالپور میں ہے تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے یہ سب ہی چلی اگلا دیکھتے ہیں اور نرالہ اگر آپ سے پوچھ لیا ہے تو نرالہ سرجن پیٹ جو ہے یہ بھوپال میں ہے برکت اللہ اگلا کوششن ہے یہاں پر آئیس وان بھارت یوجنا جو ہے یہ کب شروعات کی گئی تھی تو آئیس وان بھارت روڑی نے یہ پندرہ آگست پر شروعات کی گئی تھی اور پندرہ آگست 2018 میں شروع کی گئی تھی اگلے کوششن کی طرف بڑھتے ہیں نیکس یہاں پر نبلکت میں سے کس سمتھی کی انشانسہ پر برس 2018 2019 میں مدھے پردیس سرکار دوارہ بیتیہ برس کو ایک جنوری سے 31 دسمبر تک کیا گیا یہ سمتھی کے جو ہے وہ پوچھی گئی ہے کہ کون سی سمتھی تھی سنکر آچارے سمتھی کو پال سنکر سمتھی کرشن سمتھی اور پروپت میں سے کوئی نہیں تو اس کا انصر ہو جائے گا ہمارا سنکر آچارے سمتھی کے انشانسہ پر 2018 میں 19 سے مدھے پردیس سرکار نے بیتیہ برس کو ایک 30 جنوری سے 31 جنور تک کر دیا گیا تھا اگلا کوشن ہے یہاں پر سوچتہ سرویچن 2020 میں مدھے پردیس کو لگا تار کون سی کون سی بار دیس کا سب سے سوچ سہر سنا گیا تو ایک سبھی کو بتا ہوگا اندور کو سنا گیا تھا اور اندور کو جو ہے چوتھی بار سنا گیا تھا تو اس کا انصر ہو جائے گا ہمارا بی اوپشن ایمپورٹنٹ ہے یاد رکھنا دو سترہ اٹھارہ انیس بیچ چاروں سال جو ہے وہ لگا تار اندور جو ہے وہ سوچ سہر سنا گیا اگلا کوشن ہے بیسو کا سب سے بڑا فلوٹنگ سولر پاور پلانٹ مدھے پیس میں کہاں پر استعمال کیا جا رہا ہے تو آپ سبھی کو بتا ہوگا کئی پر میں نے بتایا ہے اس پر ایک اپسیس پر کرنٹ اویس کا ویڈیو بھی اپلوٹ کر چکا ہوں تو یہ ان کاریشور میں ہے اس کا انصر ہو جائے گا ہمارا اوپشن نربتانہ دی پر نیکش ہے یہاں پر دس جولائی دوزار بیس کو مدھے پیس کے کس جلے میں ایسیا کا سب سے بڑے سولر پلانٹ کا اتخارتل کیا گیا تھا تو یہ بھی جو ہے وہ ریبہ میں ہے اور اس کی چھمتہ جو ہے وہ ساڑھے ساہ سو میگا وات ہے ٹھیک ہے اور جو سولر پوچھ لے جائے کی فلوٹنگ سولر والا اس کی کتنی ہے چھے سو میگا وات ہے تو دونوں ہی کو آپ کو یاد رکھنا ہے نیکس ہے یہاں پر مدھے پردیش میں ٹی وی انمولن مدھے پردیش میں ختم ہو جائے گی تو یہ لچ لکھا گیا ہے دو یار پچیس کا اس کا انصر ہو جائے گا ہمارا بی اوپشن تو یہ بھی میں کرنٹ اپیس میں بتا چکا ہوں یہ سبھی آپ کرنٹ اپیس دیکھ لیجئے گا لنک آپ کو ریسک میں مل جائے گی اگلا کوشن ہے مدھے پردیش میں پرثم پنچ برشی ہو جنا پرارم کب کی گئی تھی تو پرثم پنچ برشی ہو جنا جو ہے یہ شروع کی گئی تھی ایک اپریل انیس سو اکیابن سو اس کا انصر ہو جائے گا ہمارا اے اوپشن اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں نیکس ہے یہاں پر مدھے پردیش اے بھوم انے راجیوں میں پنچ برشی ہو جنا کے کریانوان ہے تو نمن میں سے کیا راشتی بکاس پریشت کا کار ہے یو جنا سنسادنوں کا مولن ملیانکن یو جنا اور سنسادنوں کو بڑھاو نہیں کا پریاش یا پنچ برشی ہو جنا کے کام کاجوں کی سمجھ اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں نیکس یہاں پر مدھے پردیش مدھے پردیش میں نرمیت گاندی شاگر باند پریوجنا کس یوجنا کی ڈین ہے یعنی جو گاندی شاگر پریوجنا ہے جو کی چمبل ندی پر ہے تو یہ کون سی پریوجنا میں جو ہے استابعت کیا گیا تھا اس کی آدھا صلاح رکھی گئی تھی پندے جوالا نہرو دوارا اور اس کی بات کی جائے تو یہ پرثم پنچ برشی ہو جنا میں جو ہے یہ شروع ہوا تھا اس کا انصر ہو جائے گا ہمارا سی اوپشن نائنٹین فٹی ون سے لیکن آئی جو ہے نائنٹین فٹی سکس تک جو ہے یہ پنچ برشی ہو جنا تھی پہلی پنچ برشی ہو جنا ٹھیک ہے لیکن اس کو جو ہے آدھا صلاح رکھی گئی تھی نائنٹین فٹی فور میں اگلے کوششن کی طرح بڑھتے ہیں مدھے پردیش سوری پرثم پنچ برشی ہو جنا کے انترگت مدھے پردیش میں سروادک ویہ کس میں ہوا ہے شہکارتہ سچائی تو اس کا انصر ہو جائے گا کرشی examsامدائکne بیکاس اکلا لیکن پر صوصہ در hm عبر مدھے پردیش میں ہوا ہے شہکارتہ after مددیش میں یوجنہوں کا باشتوک پرارم میں کس پنچ برشی یوجنہ میں مانا جاتا ہے تو باشتوک آپ سے پوچھ لیا ہے کہ باشتوک پرارم جو مددیش یوجنہ ہے تو یہ جو ہے وہ کونسی میں ترتی پنچ برشی یوجنہ میں جو ہے یہ مانا جاتا ہے سبتھ لیا ہے انساں ہو جائے ہمارا c option nee اگلے کوشون جاتاں پڑھتے ہیں نیچ سے یہاں پر مددیش میں سرپرتم گٹھت راجہ بٹی آئیو کا کارکال کب تک کب تک تھا تو دو برس دوز آج برس منیسو سانتانوے سے دو آیا دو برس منیسو انیسو سانتانوے سے دو آیا تین یا بھرس 192-1994 یا 1991 سے 2000 تو یہ جو ہے وہ راج بطے آئیو کا گرکال جو رہا تھا یہ رہا تھا 1996 سے 2000 اس کا انصر ہو جائے گا ہمارا ڈی آپشن اگلا پوشن ہے مد بے دیش کے پانچوے راج بطے آئیو کے عددہ شکونتھیں شیبران سنگھ جوہان ملے رائے بندل بائیکار یا حمد قطاری تو اس کا انصر ہو جائے گا حمد قطاری جو پانچوے راج بطے آئیو کا اگلا پوشن ہے یہاں پر مدھ بردیش کے سمجھ سے جلوں کے سہری ایبن گرامیڑ انچلوں میں بیتی ساتھ شرطہ سمبندید کے سکیندر کی استعافنہ کی گئی اسے بیتی ساتھ شرطہ سمبندید سہری ایگرامیڑ کی بات کی گئی ہے تو سہری ایگرامیڑ کے لیے ایف ایل ایل سی کے لیے کیا گیا گھٹن اور اس کا فلپوم جو ہے وہ فائننسیلی لٹری اینڈ کاؤنسلنگ سینٹر جو ہے اس کا ہے تو ایف ایل سی سی جو ہے اس کا انصر ہو جائے گا اگلا پوشن ہے مدھ بردیش میں مدھ بردیش ٹرائی فیک نمد میں سے کس سے سمبند ہے تو مدھ بردیش ٹرائی فیک یعنی یہ کس سے سمبند ہے سچا پر برن نویز کی صفدہ یا پونیادی نانٹے کا بکاس تو اس کا جو ہے وہ نویز کی صفدہ کے لیے کیا گیا ہے ٹرائی فیک اگلا کوشن ہے یہاں پر وشو بینک نے مدھ بردیش کے کس بس ہے کہ سمبند میں اپریل دو اٹھارہ میں دو سو دس ڈالر کو جو ہے وہ رن دیا گیا تھا مدھ بردیش کو یہ کس دیا گیا تھا پراتون سچا کم لاغات آواز لینے کا پانی ہے گرامیڑ کنیکٹیوٹی تو یہ کیا گیا تھا گرامیڑ کنیکٹیوٹی کے لیے دیا گیا تھا اس کے دوارہ وشو بینک کے دوارہ ورلڈ بینک کے دوارہ نیکس یہاں پر پولیس وائللیس پریشنڈ محامی دیلماد اس کے کس استان پر ہے ساغر جبلپور بوپالیا اندور تو اس کا انسر ہو جائے گا دوستو اندور اگلا کوشن ہے یہاں پر نیرسو سندگی کیا بولا گیا ہے کہ مدھ بیدیش مکہ منتری گرام شڑک یوجنا کا مکہ ادیش کیا ہے گرام شڑک یوجنا کا مکہ ادیش پوچھا گیا ہے یہ کیا ہے پندرہ سو برگ سے کم جنسنگیہ والے شامان سنیڑی کے گاؤں میں سندگ کا نرمان دوسرا آپشن ہے ادیو کو استافت کرنا تیسرا آپشن ہے جن جاتیوں کو مکہ دھارا میں لانا تیسرا اپشن ہے سہچک سنسطانس استافت کرنا تو انسر ہو جائے گا جن جاتیوں کو مکہ دھارا میں لانا جو ہے اس کا ادیش ہے تو گرامیڑ جو سہی بٹوں میں بکاس کی مکہ دھارا سامل کرنا ہے سمپر کرنا ہے بارہ ماسی جو ہے بسڑک سے سمپر کر رہے ان کے بیچ اس کا انسر ہو جائے گا ہمارا سی اوپشن نیش ہے یہاں پر دیس کا پہلا پرائیوٹ ریلیوے اسٹیشن پہن ہے دیواز کھڑکپور منڈوہ ہیڈ ابھیگنس تو آپ سب کو بتاؤ گا آسان سا کوششن ہے ابھیگنس جو کی بھوپال میں ہے اگلا کوششن ہے یہاں پر کیندری کرشی ابھیگندری شنسطہ جو ہے وہ یہ کہاں پر ہے بھوپال جو بھوپال منسور یا رائپور تو اس کا انسر ہو جائے گا دوستو یہ جو ہے وہ بھوپال میں ہے اس کا انسر ہو جائے گا ہمارا یہ اوپشن نیش ہے یہاں پر مددیش میں دھان سندان کیندر کہاں پر بھوپال میں بھوپال میں بھارتی مردہ بھگیاں سنسطہ کی ایمپورٹنٹ ہے یاد رکھنا ہے نیکس یہاں پر اس تر مولیوں آدھار برس 2011-12 کے آدھار برس 2018-19 میں مدددیش کی پرتی بکتی آئے کتنی ہے تو مدددیش کی پرتی بکتی آئے پوچھے گئی ہے تو یہ ہے 58606 جو کی مدددیش کی پرتی بکتی آئے ہے 2017-18 تو اس کا انسر ہو جائے گا ہمارا بی اوپسن اگلے کوشن کی طرح بڑھتے ہیں چالوں مولیوں پر برس 2021-2021 میں مدددیش کا سکر گھریلو اتفادن کتنا انمانت ہے تو سکر گھریلو اتفادن آپ سے پوچھ گیا تو یہ جو ہے وہ کتنا ہے تو یہ ہے 9,49,103 کروڑ روپے تو 9,49,103 کروڑ روپے ہے یہ اوپسن اس کا انسر ہو جائے گا اگلے کوشن کی طرح بڑھتے ہیں مدددیش بجٹ میں پردان منتری گھرام سڑکی یوجنہ کے انترگت 4000 کلومیٹر نئی سڑکوں کے نرمان ہے تو کتنے کروڑ روپے کا پڑھ آفدان کیا گیا ہے تو کتنے کروڑ کا کیا گیا ہے یہ دوستو کیا گیا ہے پچیس سو کروڑ روپے کا کس کے لیے پردان منتری گھرام سڑکی یوجنہ کے انترگت جو نئی سڑکیں نرمان کرنا ہے اگلا کوشن ہے یہاں پر مدددیش میں پردان منتری گھرام سڑکی یوجنہ کے انترگت کتنے ہزار کلومیٹر سڑکوں کا نرمان کیا جائے گا تو پیسے تو آپ کو یاد ہے پچیس سو کروڑ روپے اور یہ جو ہے کتنے کلومیٹر سڑکوں کا نرمان کیا جائے گا تو یہ کیا جائے گا یہاں پر بات کی جائے تو پچھتر ہزار کلومیٹر اگلا کوشن ہے مہاتمہ گاندھی روزگار گارنٹی یوجنہ جسے منرے کا کہتے ہیں اس کے انترگت دوزار بی سکیس میں کتنے کروڑ مانا دیبس روزگار کا سرجن ہوا ہے تو اس کے انترگت جو آونٹن کیا گیا ہے وہ کتنا کیا گیا ہے روپے وقت یہ کیا گیا ہے تیرہ دسملاو آٹھ دو کروڑ روپے اگلا کوشن ہے یہاں پر مدددیش میں کس سستان پر سستان پر وشو کے سب سے بڑے گلوبال اسکل پار کی آدھار سلا رکھی گئی جوالپور گوپال ریبا یا گوالیر تو اس کا انصر ہو جائے گا ہمارا گوپال اگلا کوشن ہے ماسک نہیں لگانے والے لوگوں کو لچھت کرنے ہے تو مدددی سرکار نے کون سابیان شروع کیا گیا تو اب سبھی کو پتا ہوگا کہ روپے وٹو کو عبیان جو ہے اس کے لیے شروع کیا گیا تھا اس کا انصر ہو جائے اگلا کوشن ہے مدددیس بچڑ 2021 سے دوارا اندرہ گاندی گرہ جوتی یوزنہ کے روپے آمنٹیت کتنے کیے گئے ہیں تو اب سبھی کو پتا ہوگا جو گریبی ریکہ سے نیچے جیونے اپن کرنے دیئے ہیں تو ان کے لیے گرہ اندرہ گرہ جیتی یوزنہ پرارم کی گئی تھی اور اس کے لیے 2116 کرون روپے کی جو ہے راسی آمنٹیت کی گئی ہے اگلا کوشن ہے یہاں پر مکہ منتری کنیا پینسن یوزنہ کے ہیتگراؤں کو کتنے روپے پرتی ماہ کی پینسن دینے کا پراؤتان ہے تو کتنے روپے دے گی یہ دے گی مدددیس جو ہے 600 روپے اگلا کوشن ہے یہاں پر کرسی اپن سمبندیت شیطروں کو عارضی بیوشتہ کی انترکت سمبلت کیا گیا ہے دوتی چیتر پراتمک چیتر تیتی چیتر یا چتھوٹی چیتر تو کرسی کی بات کی جائے تو یہ جو ہے وہ مدددیس میں کسی لیے پراتمک چیتر کی انترکت آتا ہے تو آپ سب کو بتاؤ گا جو انڈرسٹری ہے وہ تین جو ہے وہ پرثم دلتی تیتی ہے جو ہے بھاوگا میں باٹی گئی ہے جو پہلی جو چیز آتی ہے جو کرسی میں انترکت آتی ہے کرسی ہوئے یہ سب چیزیں تو اس کا انصر کیا ہو جائے گا ہمارا پراتمک چیتر اوکے تو یہ چار چیتروں میں باٹا گیا ہے وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے اکنومک جب آپ پڑھو گے تو وہاں پر آپ کو چار چیزیں مل جائیں گی کیونکہ ڈائریکٹ پوچھ لیے جاتا ہے جیسے کہ آپ سے کہا جائے گا کہ جو انڈرسٹریل ہے وہ کس کے انترکت آتی ہے آدھو بیوستہ کے اندر آتی ہے مطلق دوتی ہے تکتی ہے اچھا ترتی ہے ایسے آپ سے پوچھ لیے جاتے ہیں تو خیاد رکھنا ہے نیچ ہے آپ مدددیس کا سب سے لمبا راشتی ہے راج مارک کونسا ہے تو مدددیس کا سب سے لمبا راشتی مارک پوچھا گیا ہے تو این ایس تری ہے تو اس کا انصر ہو جائے گا ہمارا راشتی راج مارک آگرہ سے جو ہے یہ ممبئی تک جاتا ہے بات کی جائے تو مدددیس سے گزنے والا سب سے راشتی ہے راج مارک پوچھا گیا ہے تو یاد رکھنا ہے آپ کو اگلا کوشن ہے مدددیس روزگار نرمارڈ بوڑ کا گھن کیا گیا تھا تو روزگار نرمارڈ جو گھوڑ ہے اس کا گھن کب کیا گیا تھا یہ کیا گیا تھا 2004 میں اگلا کوشن ہے آپ جوالال نہرو جو نبودہ وطحالہ یو جنا کا پرارم یہ کب سے کس بر سے جو ہے یہ شروع کیا گیا تھا تو یہ کیا گیا تھا دوستو 1986 میں اگلا کوشن ہے سچا کے مانو بکا سوچ کام میں مدددیس کا کونسا استان ہے دسوہ تیرہ اٹھاروہ یا پندروہ تو مانو بکا سوچ کام میں جو ہے سچا میں دیکھی سچا کے حساب سے کہا گئی ہے تو سچا کے حساب سے بہت ہی پیچھے ہے یہ پندروہ جو ہے استان ہے اگلے کوشن کی طرح باتے ہیں مدددیس کی جن سنکیہ بردی در کس دسک میں سربادی کر رہی تو جن سنکیہ بردی در پوچھی گئی ہے تو یہ رہی تھی ہماری بات کی جائے تو 1961 سے 1971 کے پیچھ میں اس کا انسل ہو جائے گا ہمارا بی اوکشن نیکس ہے یہاں پر مدددیس کا ایک ماتر سہر جہاں آئی ایٹی آئی ای ایم اسطافت تو یہ بھی بتا چکا ہوئی اندور ہے اگلہ کوشن ہے یہاں پر مدددیس راجی کرشی بکاش نیکم کا مکھیال ہے کہاں پر استطاع اندور بوپال جوال پوریا گوالی ار تو اس کا انسل کیا ہو جائے گا دوسرکو اس کا انسل ہو جائے گا ہمارا بوپال اگلہ کوشن ہے برس 2018 کے انسا دیس میں مدددیس اگلہ کوشن ہے سمپور بھارت کی ڈولامائیڈ بھنڈار کا کتنا مدددیس میں بھنڈاریٹ ہے تو اس کا انسل ہو جائے گا ہمارا دی کی کتنا پتشت پوچھا گیا ہے تو یہ جو ہے وہ 27 جو ہے وہ مدددیس میں اس تابعیت ہے ڈولامائیڈ بھنڈار پورے سمپور بھارت میں 27 جو اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں نیکس یہاں پر مدددیس کے جلے میں آئیوروید مہا بتیال ہے اس تابعیت ہے بران پور ریبا جول پوریا اپروکت سبھی تو یہ کوشن دوارا ہوا ہے وہاں پر جو ہے وہ نہیں پوچھا گیا تھا اور وہاں پر ساغر دیا ہوا تھا تو نہیں ہو جائے گا یہ سبھی جگہ جو ہے یہ آئیوروید مہا بتیال ہے اوشتت ہیں اگلہ کوشن ہے مدددیس کا ایک ماتر گھڑی ادیوک کہاں اس تابعیت کیا گیا ایک ماتر گھڑی ادھوک پوچھا گیا ہے تو آپ سبھی کو پتا ہوگا بیتول ہے تو بیتول آپ کو یاد رکھنا ہے اس کا انسر ہو جائے گا مدددیس کا سب سے چھوٹا راشتری راجمارک پوچھا گیا ہے تو آپ سبھی کو پتا ہونا چاہیے کہ راشتری راجمارک جو ہے وہ این ایس تری 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 نائن بی جو ہے یہ سب سے چھوٹا راشتری مدددیس میں سب سے بڑے پوچھی جائے تو این ایس تری این ایس 44 اوکے تو ان دونوں میں سے ایک اوپشن میں دیا ہوگا سب سے چھوٹا پوچھ لیا ہے تو این ایس تری تری نائن بھی ہے اگلہ کوشن ہے یہاں پر مدددیس میں مند اور دھوگک بکاس کی گتی کا پرمک کارن ہے پونجی نویش ایوم آدھار بود سنسچنا میں کمی انسندان ایوم تثہ نیتیوں کا آباب سرکار دوارہ نیتی چھیلت کی پورشان میں کمی یا اپروپت سبھی تو اس کا انصر ہو جائے گا یہ سبھی جو ہے اس اگلہ کوشن ہے یہاں پر دیز کا پرطم جلہ کون سا ہے جس میں پرطک مانو بکاس سے پرطی بردن کرسطت کیا گیا تھا جایپور راجگڑ بھوپالیا تھانی تو اس کا انصر کیا ہو جائے گا راجگڑ جو کی مدددیس کا ایک چلا ہے اور یہ بھوپال سنباک کی اندر کا تاتہ ہے اس کا انصر ہو جائے گا ہمارا بی اوپشن اگلہ کوشن ہے اپ ہی متفادن میں کون سا استان مدددیس کے جلے میں پرطم استان ہے دراصل اور یہ کون سا جلہ ہے تو افیم کو آپ سبھی کو پتا ہوگا منصور جو ہے اس کا انصر ہو جائے گا افیم کھا کہ جو ہے آپ مند پڑ جاؤ گے تو منصور یاد رکھنا آپ ایسے اگلہ کوشن ہے یہاں پر نملکت میں سے سربادک سدھ کرسی بھومی والا جلہ کون سا ہے سربادک سدھ کرسی بھومی منڈلا ساجاپور اجین یا چھنڈ بارا تو اس کا انصر ہو جائے گا اجین اگلا کوشن ہے یہاں پر کہ مدددیس میں راج آرتھک اپراد انویشن بیورو کا مقیالہ کہاں ہے جوالپور گوپال گوالیر یا اندور تو اس گنسل ہو جائے گا دوستو گوپال میں ہے اگلا کوشن ہے یہاں پر مدددیس بھارت میں بکری کرنے والا بکرے کیدر کا نام کیا ہے کعویری نربتہ مرگنینی یا اپروس میں سے کوئی نہیں تو یہ بھی میں کرنٹ ایفیس میں بتا چکا ہوں مرگنینی جو ہے جاں سے جانا جاتا ہے اگلا کوشن ہے اپر مدددیس کے بیٹمپور کو کس اپنام سے جانا جاتا ہے تو اب سبی کو بتاؤ گا بھارت کا ڈیٹرہ ہٹ کہتے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے آسان سا کوشن ہے اس کا انصر ہو جائے گا ہمارا اے اوپسن جو کی ایٹو اوٹو موبائل ادھوک چھتر کے لیے جانا جاتا ہے تو یہ تھے ہنڈرڈ کونسن ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر جروع کرنا کیونکہ آپ کا لائک اور شیئر ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے اور آپ کے لیے بہترین سے بہترین کوشن کی سیری جہاں پر آپ کے لئے لائی جاتی ہے اور جو بھی ساتھی نئے ہے چینل کو سبسکرائب کر لینا اور ساتھ میں ایک بیل آئیکن بنکے آئے گئے اس باہر بلکل نہ نکلیں کیونکہ اگر آپ کی طبیعت خدا ہوئی تو آپ کا پڑھائی کا نقصان جو ہے یہ مان کے چلو کہ دو تین ہفتے تک پڑھائی جو ہے وہ چلی جائے گی کیونکہ ابھی جو بیماری چل رہی ہے وہ یہی رہتی ہے کہ آپ کو دو ہفتے تک تو رہنی رہنی ہے تو آپ بلکل سیف رہیں سب سے دور رہیں گھر میں رہیں اور جتنا ہو اپنے پڑھائی پر فوکس کریں اور اپنا دھیار رکھیں تو ملتے کے لئے ٹھیک 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 �